دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو بھارت کو 24 ریٹائیڈ فرنچ ائر فورس میرائے 2000 فائٹر ایک رافٹ سی روٹ کے مدد سے ملنے شروع ہو گئے ہیں بھارت نے 24 ریٹائیڈ فرنچ ائر فورس میرائے 2000 فائٹر ایک رافٹ خریدے ہیں جس کو سالویج کر کر اس میں سے 300 ٹائپ کے ایکویمنٹ اور سسٹمز ہمارے میرائے 2000 کی دو سکوارڈرنز کو مینٹین کرنے کے لیے نکالے جائیں گے جو کی 2035 تک مینٹین کیے جائیں گے میرائے 2000 فائٹر ایک رافٹ فرانس میں سٹورج میں پڑے ہوئے تھے اور ابھی یہ بھارت کو ملنے شروع ہو گئے ہیں ان کے پینلز اور ان کے ائر فریم سٹکچرز سبی کو یوز کیا جائے گا اور اس کی مدد سے ہمارے فائٹر ایک رافٹ کو مینٹین کیا جائے گا اور کیونکہ میراج فائٹر ایک رافٹ پرانے ہو چکے ہیں اور ان کی پرڈکشن بہت لمحے سمیں سے بند ہو گئی ہے تو ان کے جو کافی آپریٹرز ہیں انہوں نے اسے ریٹائر کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ابھی بھی ہم ان فائٹر ایک رافٹ کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سپیر پارٹس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہم پرانے فرنچ میراج ایک رافٹ کا استعمال کریں گے اسے کچھ سال پہلے فرنچ جیگوار ایک رافٹ بھی جو کی ریٹائر ہو گئے تھے انہیں انڈیا کو ٹرانسفر کیا گیا تھا جس کی مدد سے ہم ہماری جیگوار فائٹ ایک رافٹ کی فلیٹ کو دوزر چونتیس تک مینٹین کریں گے انڈینیر فورس سکسٹی ڈیرن تھری اپگریڈ جیگوار سٹائک ایک رافٹ کو دوزر چونتیس تک مینٹین کرنا چاہتی ہے جس کے بعد انہیں ریٹائر کر دیا جائے گا ایسے ہی ہم مک ٹوینٹی نائن فائٹ ایک رافٹ کو دوزر ستائیس تک ریٹائر کرنا چاہتے ہیں اور انہی مک ٹوینٹی نائن کی باقی دو سکوڈرنز کو دوزر چونتیس تک ریٹائر کیا جائے گا سبھی تین طرح کے فائٹ ٹائپس مک ٹوینٹی نائن جیگوار اور مرائے ٹو تھاؤزن کو ہمارے لوکلی ڈیویفڈ تیجس مارک ٹو ایک رافٹ کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا جو کہ دوزر اٹھائیس تک پرڈکشن میں انٹر ہو جائے گا تو چلیے ابھی مرائے ٹو تھاؤزن فائٹ ایک رافٹ کے بارے میں جانتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائوان اور یو اے ای دونوں دیش مراج ایک رافٹ کی بڑی فلیٹ کو آپریٹ کرتے ہیں اور ہمارا دیش بھی مراج ایک رافٹ کی ایک بڑی فلیٹ کو آپریٹ کرتا ہے دوستو اس سے پہلے ایسی نیوز آئی تھی کہ ٹائوان شاید اپنے پرانے مراج ایک رافٹ کو بیچنا چاہے اور اس کے بعد ایسی رپورٹ بھی تھی کہ یو اے ای بھی اپنے پرانے مراج ایک رافٹ کو بیچنا چاہتا ہے ابھی یو اے ای کو لے کر ایک نئے رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای 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 ف-35 ایک رافٹ امریکہ سے خریدنے والا ہے اور آفیل فائٹر ایک رافٹ فرانس سے خرید رہا ہے یہ دونوں فائٹر ایک رافٹ ہی نئی ٹیکنالوجی والے ہیں اور زیادہ نئے فائٹر جیٹ ہیں ان کے پاس 67 کے قریب پرانے مراج ایک رافٹ اویلبل ہیں جس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ایسی رپورٹ تھی کہ وہ ان ایک رافٹ کو بیچنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ایسی رپورٹ تھی کہ وہ ان میں سے 36 کے قریب فائٹر ایک رافٹ اراک ائر فورس کو بیچنا چاہتے ہیں لیکن اس ڈیل کو لے کر فرانس اور ڈسولٹ دونوں نے منع کر دیا تھا اور یہ ڈیل آگے نہیں بڑھ پائی تھی دوستو یہ کلیر نہیں ہے کہ فرانس نے اس ڈیل کو لے کر کیوں منع کر دیا تھا لیکن اتنا جرور کلیر ہے کہ یو اے ای ان فائٹر ایک رافٹ کو بیچنا چاہتی تھی اس فائٹر ایک رافٹ کو وہ اراک ائر فورس کو اس لیے بیچنا چاہتے تھے لیکن اتنا جرور کلیر ہے کہ اس فائٹر ایک رافٹ کی سیل وہ ٹرکی کے خلاف ایک ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کرنے والے تھے لیکن ابھی UAE نئے فائٹر اے کرافٹ کھینے والی ہے تو ابھی وہ اپنے پرانے میراج اے کرافٹ کو بیچنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ابھی تقریباً 50 میراج اے کرافٹ ویلبل ہیں جن میں سے 42 اے کرافٹ میراج 2000 ایچ سٹینڈڈ والے ہیں اور 8 کے قریب میراج 2000 تی ایچ اے کرافٹ ہیں جو کہ 2 سیٹ ٹرینر ویرینٹ ہیں اور وہیں اگر ہم UAE کے بارے میں بات کریں تو ان کے پاس 22 کے قریب سنگل سیٹ ملٹی رول 2000 EAD ویرینٹ والے میراج اے کرافٹ ویلبل ہیں اور 19 کے قریب سنگل سیٹ میراج 2009 اے کرافٹ ویلبل ہیں اس کے ساتھ ان کے پاس 12 کے قریب 2 سیٹ ٹرینر ویرینٹ 2009 D ویرینٹ ویلبل ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے پاس میراج 2000 RAD ویرینٹ بھی ویلبل ہیں جو کی ایک یونیک ریکنسنس اے کرافٹ ہے اس کے ساتھ ہی ان کے پاس 6 کے قریب میراج 2000 DAD ویرینٹ بھی ویلبل ہیں جو کہ ایک ٹو سیڈ ٹرینر ویریانٹ ہے اس سے پہلے ایسا بتایا گیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ UAE انفائٹر اے کرافٹ کو تائیوان کو بیچنا چاہے لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ چائنہ اور تائیوان کے بیچ ریلیشن کافی اشی نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ UAE انفائٹر اے کرافٹ کو تائیوان کو بیچنا نہ چاہے اور جیسا کہ ابھی ہم جانتے ہیں کہ تائیوان نے امریکہ سے F16 اے کرافٹ کو خریدہ ہے تو اس کی اوپر بھی انہوں نے بہت بڑا خرچہ کیا ہے اور ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ وہ اپنے پرانے مراج اے کرافٹ سے لے کر خوش نہیں ہیں اور وہ ان اے کرافٹ کو بھی بیچنا چاہتے ہیں تو ایسا پاسیبل نہیں ہے کہ انفائٹر اے کرافٹ کی سیل تائیوان کو ہو اور اس کے بعد ان کے پاس اگلی آپشن یہ بچتی ہے کہ وہ انڈیا کو یہ فائٹر اے کرافٹ بیچ دیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے پاس ابھی فائٹر اے کرافٹ کی کمی ہے تو چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ڈیل ہمارے لیے ایک صحیح ڈیل ہوگی یا نہیں تو دوستو اگر ہم انفائٹر اے کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو ایسی رپورٹس تھیں کہ اس سے پہلے بھی یو اے ای نے بھارت کو یہ اے کرافٹ آفر کیے تھے اور انڈینیر فورس انفائٹر اے کرافٹ میں انٹرسٹڈ بھی تھی لیکن ان کے لیے بہت زیادہ قیمت مانگی گئی تھی جس کے کارن انڈینیر فورس نے انفائٹر اے کرافٹ کو کنسیڈر کرنا چھوڑ دیا تھا اور انفائٹر اے کرافٹ کی سیل کو لے کر بات چیت آگے نہیں بڑھ پائی تو یہی پرابلم اس بار بھی سامنے آ سکتی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ یو اے ای انفائٹر اے کرافٹ کے لیے زیادہ قیمت مانگے اور اس کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ انفائٹر اے کرافٹ کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت بھی ہو اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہمارے اے کرافٹ کو اپگریڈ کیا تھا تو اس میں کافی خرچہ آ گیا تھا تو اگر انڈینیر فورس انفائٹر اے کرافٹ کو یو اے ای سے خرید کر اپگریڈ کر کر آپریٹ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے کافی مہنگا سودا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نئے ایمار ایف اے ٹینڈر میں نئے ایک سو چودہ فائٹر اے کرافٹ خریدنا چاہتے ہیں اور نینیر فورس چیف بھی یہ کنفرم کر چکے ہیں کہ ہم نئے فائٹر اے کرافٹ خریدیں گے تو اگر ہم نئے فائٹر اے کرافٹ خریدنا چاہیں تو ان پرانے اے کرافٹ کی ڈیل ان کے لیے ایک پرابلم بن سکتی ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس نئے فائٹر اے کرافٹ کو خریدنے کے لیے بجٹ نہ بچے اور اس کے ساتھ ہی ان فائٹر اے کرافٹ میں ابھی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ نئے اے کرافٹ جیسے کی رافیل کے مقابلے میں بہت لو ہے وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی مراج اے کرافٹ میں اے ای ایسی رڈار اویلیبل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ میٹیور مسائل کی انٹیگریشن بھی نہیں کی گئی ہے لیکن یہ دونوں نئی ٹیکنالوجیز ہمیں رافیل اے کرافٹ کے ساتھ مل رہی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنے کھرچے میں ہم یہ پرانے اے کرافٹ یو اے ای سے خریدیں تو اتنے کھرچے میں ہم شاید فرانس سے نئے رافیل فائٹر اے کرافٹ خرید لیں جو ہمارے لیے ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے اور ایسے ہی جیسے کہ ہم نے ٹائیوان کے فائٹر اے کرافٹ میں خریدا تھا کہ ان کے ائر فریم میں بھی کافی پرابلمس آ چکی تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یو اے ای دوارہ آپریٹ کیے جانے والے فائٹر اے کرافٹ کے ائر فریم میں بھی کافی پرابلمس ہو اور ان کی سروس لائف بھی کافی کم رہ گئی ہو تو ان کو آپریٹ کرنے میں ہمیں کافی مشکل آئے گی اور یہ فائٹر اے کرافٹ ہمارے لیے ایک اچھی آپشن نہیں ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایسی ریپورٹ آئی ہے کہ ہماری ایٹی اے جی ایس گن کی جو پرابلمس تھیں وہ سب ہی ریموو کر دی گئی ہیں اور اب یہ آرٹیلری گنس انڈکشن کے لیے تیار ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اڈوانسڈ ٹوڈ آرٹیلری گن سسٹم اے ٹی اے جی ایس گن ہماری سروس میں انٹر ہونے کے لیے تیار تھی اور ان کے ابھی ٹرائل چل رہے تھے یہ 155 ملی میٹر گن تھی اس کے کولڈ ویدر ٹرائل ہو چکے تھے جن میں یہ سکسیسفل ہوئی تھی اور اس کے بعد جب اس کے سمر ٹرائلز ہوئے ہونے تھے تب پہلے تو کورونا وائرس کے کارن اس کے ٹرائلز رک گئے تھے لیکن بعد میں اس کے جب سپٹیمبر میں ٹرائلز کیے گئے تو اس گن کا ایک بیرل فٹ گیا تھا جو کی فائرنگ کے دوران ہوا تھا اس کے بعد اس گن کے فیلیر کو لے کر ایک انویسٹیگیشن کومیٹی بنائی گئی تھی جو کی اس گن میں آئی پرابلم کو دیکھنے والی تھی اور اس کی پرابلم کو ریموو کرنے والی تھی لیکن ابھی ایسا بتایا گیا ہے کہ اس گن میں جو پرابلم تھیں وہ ریموو کر دی گئی ہیں اور ابھی یہ گن نئے ٹرائلز کے بعد انڈکشن کے لئے تیار ہے دوستو ہماری اس گن نے ایک ورلڈ ریکارڈ اجیب کیا تھا اس نے 48 کلومیٹر دور تک فائر کرنے کی کیویبیلٹی کو ڈیمونسٹریٹ کیا تھا اس کے ساتھ ہی ہماری کیو آر سیم اے ڈیفینس سسٹم کے ڈیویلیمنٹل ٹرائلز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس نے 30 کلومیٹر دور سے ہی کسی ٹارگیٹ ڈرون کو ٹیک ڈاؤن کیا ہے بھارت نے اپنی All Weather Quick Reaction Surface to Air Missiles ڈیفینس سسٹم کا سکسیسفل ٹیسٹ کیا ہے اور اسے 30 کلومیٹر کی رینج کے اوپر ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کے سبھی ڈیویلیمنٹل ٹرائلز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اس مسائل کو انڈین آرمی اور انڈین ایر فورس ٹیسٹ کریں گے جس کے بعد اس کی انڈکشن شروع ہو جائے گی یہ ایک Sophisticated Missile Defense System ہے اور یہ ایک aerial ٹارگیٹ کو 15 کلومیٹر کی ہائٹ کی اوپر انگیج کرنے کی قیبیلٹی رکھتی ہے یہ ایک Mobile Air Defense System ہے اس میں دو وحقلز کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں سے ایک وحقل مسائل کو کیری کرتا ہے اور دوسرا وحقل رڈار کو کیری کرتا ہے جو کی ٹارگیٹ کو ایک وائر کرتا ہے اور کیونکہ یہ Mobile ہے تو یہ دشمن دوبارہ کیے گئے Counter Attack سے بچ سکتا ہے یہ رڈار سسٹم ایک ٹائم پر 100 کے قریب ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور 6 ٹارگیٹس کو ایک ہی ٹائم پر انگیج کر سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب روی لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت